حفظ اکرام ہمارے بزرگو نوجوانوں عزیز بچوں ملتی سلامیہ کے نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ علیہ وبرکاتہ حمدلہ 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 حمدلہ علیہ وبرکاتہ حمدلہ حمدلہ علیہ وبرکاتہ حمدلہ 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 اور جس کا کیوں غلام ہوتا ہے اس کی پہجان لوگوں کے پاس کو زیادہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور اگر ہم یہاں ایمپیٹ بھی غلامہ جائے گا تو چیپ فنشٹر کے پاس جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتا وہ پہجان جائے گا کہ یہ کسی ایسے کا غلامہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے یعنی اس کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے لیکن جس کی یہ غلامی کا طاقت ہے اس کے اندر طاقت ضرور ہے اگر ہم نے اس کو برا برا کہا تو جو مالک ہے وہ ناراض ہو جائے گا جو مالک ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو ہمارے اندر کوئی چیز نہیں اب دیکھتے ہیں نسبت کیا ہے تو اگر ایمپی کا غلام ہے تو چیپ منشٹر کے پاس جانے میں بالکل آسانی ہے تو اب جب ایک چھوٹے سے ایریے کا اگر کوئی ایمپی بھن جاتا ہے اور ایک عام انسان اس کی غلامی کرتا ہے تو پڑے تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں پہنچتی ہے ایک پر بڑی آئے آئے تو نے تو ساری کائنات میں ہمارے نبی کو مالک بنایا ساری کائنات میں مالک بنایا اور وہ ایسا مالک ہے کہ اس کی ملکیی آسمانوں پر بھی ہے زمینوں پر بھی ہے حجر پر بھی ہے شجر پر بھی ہے اے پر بڑی گارے آگر کیا آپ خوش نصیب ہیں کیا آپ غلامی کر رہے ہیں تو ایسے رسول کی کر رہے ہیں جو رسول ساری کائنات میں اختیار والا جو رسول ساری کائنات کا مالک جو رسول ساری کائنات میں اختیار والا ہمارے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے بس ہم نسبت دیکھ لیں کہ اس مالک سے نسبت ہے تو اب اس مالک سے نسبت ہونے کی بڑی آت بات ہم جب تروجیدارِ عالم کی باردہ میں اپنے ماتھیں کو رٹھیں گے تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ گنہگار ہے یہ دیکھے گا کہ اس کی نسبت نسبت ہے اسی بنیان پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو صرف یہی تصفر لے کر بیٹھو کہ ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن کم سے کم وہ مالکوں مختار سے تو نسبت ہو گئی مالکوں مختار سے تو نسبت ہو گئی اور ایک چیز ہے اللہ کے نتیر فرماتے ہیں کہ اگر چند لوگ بھی ہو چند لوگ بیٹھ کر اگر خدا کا ذکر کر رہا ہے چند آدمی ایک آدمی دو آدمی دین آدمی چار آدمی خدا کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تنسل الملائکہ یعنی فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے آپ نے اتنی حدیث سنی ہوگی میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو میلان کی محبی پر اعتراض کرتے ہیں اگر یہ تحریف تو سب سب دا کی عاشقِ حضور سنے گا نا تو اپنے گھر میں میلان ملائے گا اپنے گھر میں میلان ملائے گا مواہتوں میں بھی اس کی کتاب ہوگی کیا ہے جہاں پہ اللہ کا سکر ہوتا ہے وہاں پر تنسل الرحمہ تنسل الملائکہ فرشتوں کا بھی نزول رحمت کا بھی نزول اب یہاں پر میں کہوں یہ مائنک اچھا ہے کہوں اگر یہ مائنک اچھا ہے تو مائنک کی تاریخ نہیں ہوگی جس میں مائنک لگایا ہے اس کی تاریخ نہیں یعنی اگر میں کسی چیز کی تاریخ کروں تو اس کی تاریخ نہیں ہے جو لگا رہا ہے اس کی تاریخ اگر میں کہوں دنیا اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ دنیا کی تاریخ نہیں ہے بنانے والے خدا کی تاریخ اگر میں کہوں اسٹیز اچھا ہے تو یہاں پر اسٹیز کی تاریخ نہیں ہے جس نے اسٹیز کو سجایا ہے اس کی تاریخ ہے تو اگر میں کہوں نبی اچھے ہیں تو یہاں پر نبی کی بھی تاریخ خدا کی بھی تاریخ انا نبی بھی بھی تاریخ خدا کی بھی تاریخ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز بڑھائی جاتی ہے بننے والے کی تاریخ سے زیادہ بنانے والے کی تاریخ ہوتی ہے اب یہ بات سہن مرکتے ہو میری بات کو سنو اگر اللہ نے کہا جہاں پر ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر ہے تو وہاں پر کیا ہے پرشتوں کا نصور اگر میں نبی کا ذکر کروں یا رسول اللہ کا بھو تو رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے اب اوہ حدیث مبارکہ کی طرح نبی کا ہی فرمائے غور سے سننا اور ایمان کے ساتھ دینا غور سے سونا بہت پیاری حدیث بنا رہا ہو نبی کریئے کہے یہاں پر اللہ کا ذکر ہے اب اللہ کا ذکر کیا ہے عصبہ اللہ یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں سب کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کوئی خاص نہیں ہے کہ اس کیز لگا کے ذکر کیا جائے یا کھر میں ذکر کیا جائے یا بازاروں میں ذکر کیا جائے یا کہیں بھی ذکر کیا جائے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نصول ہوتا ہے اب نبی کایر کیا رہے ہیں فرشتے آتے ہیں اللہ کے ذکر کی محملوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد جب آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو کائنات میں یعنی آسمانوں میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتے تو کہاں سے آیا ہے اے فرشتے تو کہاں سے آیا ہے حالانکہ فرشتوں کو بھی مالو خدا کو بھی مالو کہ جہاں پر ذکر کی محفل ہو رہی ہے وہی سے ہو رہا ہے اب فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے تو یہ جو فرشتے یعنی یہاں پر جو محفلیں صرف ہو رہی ہیں یہاں سے جب فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں تو پہچانا کیسے تو کیسے پہچانا کہ میں آیا ہوں کہاں سے کہاں تیرے اندر ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے پہلے تیرے جسم میں ایسی خوشبو نہیں آئی آئی ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایسی خوشبو نہیں سنگی تھی آنکھیں دو آ رہا ہے کہاں سے تو وہ فرشتے کہتے ہیں ارے میں اس میلان کی میں پھر سے آ رہا ہوں جہاں پر حبیقِ قبریہ یعنی سے دہور آ رہا میں کہ اللہ نے اس محفل میں جانے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا اے فرشتے تو اس وقت تک اس محفل سے نہ آنا جب تک کہ وہاں پر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے جب مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے آسمانہ پہ آ کر فرشتوں کو بتانا تاکہ فرشتے جان جائیں گے یہ کوئی ایسی جگہ سے نہیں اس جگہ سے آ رہا ہے جب آپ نے حبیقِ قبریہ کی ملان اب ذرا بتاؤ وہ فرشتوں کے جسم میں خوشبو ہوں فرشتوں کے جسم میں خوشبو ہوں اب جب فرشتوں کے جسم میں خوشبو آ رہی ہے فرشتوں کے جسم میں جب خوشبو آ رہی ہے تو کس وجہ سے فرشتوں کے جسم میں خوشبو آئیں ملان کی محفل میں آنے سے اب میں پوچھتا ہوں اے فرشتے تو نوری محمود ہے کیا تیرے اندر خوشبو نہیں کہا خوشبو تو بھی لیکن جائسی خوشبو یہ آئی ایسی خوشبو نہیں تھی اب وہ فرشتے جو آسمانوں پر تھے وہ کہتے ہیں ان فرشتوں سے جو یہاں ملاد آئی محکم سے آسمان پر گئے تھے وہ کہتے ہیں ارے چلو مجھے بھی لے کر چلو اس محکم میں تاکہ میرے جسم سے بھی وہ خوشبو آ جائے میرے جسم سے بھی وہ خوشبو آ جائے تو یہ فرشتے کہتے ہیں نہیں اب تو محکم ختم ہو گئی اب تو محکم ختم ہو گئی تو وہ فرشتے مانتے نہیں ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے محکم کو ختم ہو گئی ہے کم سے کم وہ جگہ تو لے کر جا جہاں پر محکم میلات سج رہا ہوا وہ جگہ تو لے کر جا جہاں پر محکم میلات سج رہی تھی تو آسمان کے فرشتے ان فرشتوں کے ساتھ اسی جگہ پر آتے ہیں تو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان فرشتوں کے اندر بھی وہی خوشبوں ادا کر دیتا ہے وہی خوشبوں ادا کر دیتا ہے اور وہ فرشتے بھی راستمانوں پر جانے کے بعد کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں اے لوگوں اے میرے سادھیوں سنو میرے اندر وہ خوشبوں نہیں تھی رب کعبہ کی بسم اگر تم میدانِ نائشن میں اس سے اللہ سوال کرے گا اے فرشتے تیرے اندر کیا چیز ہے تو میں کوئی عبادت کا دعای نہیں ہوں گا میں کہوں گا مولا کریم میرے اندر وہی خوشبوں ہے جو میں پھرے ملاس سے مجھے حسن سکتے ہیں مارے تکبیر مارے رسالت علمائے سنت علمائے رسالت اب ذرا یہ بتاؤ کہ محفلِ ملاد سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے نوری مخلوق محفلِ ملاد سے نوری مخلوق کو اب ذرا دیکھنا کہ نوری مخلوق کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے میں جاؤ خوشبوں پاؤ نوری مخلوق کا عقیدہ یہ ہے میرے میں جاؤ خوشبوں پاؤ اور ایک چیز زہر میں رکھو کہ اللہ کہ نصیب فرشتوں کا بہت بڑا مقا فرشتوں کا بہت بڑا مقا تو اب محفلِ ملاد والے کو فرشتے بھی پہچانیں گے کیونکہ جب ان کے اندر خوشبوں آئے گی تو جو انسان بیٹھا ہے اس کے اندر بھی تو خوشبوں آئے گی اس کے اندر بھی تو آئے گی تو اب ہم بتا دینا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ میلان کی محفر سجا تاکہ قبر کے سوالات آسان ہو جائے کیونکہ تیرے اندر جب میلان کی محفر سجانے سے تیرا جسم محکنے لگے گا خوشبوں سے اور جب تُو قبر میں لیچ جائے گا اور ملکر نقیر آئیں گے تو سوال کرنے سے پہلے جب تیرے جسم سے خوشبوں کو پہچانیں گے تو کہیں گے ارے اسے کیا سوال کرتا ہے یہ تو میلان کی سو جائے گا یہ تو میلان کی سویا ہوا ہے اور جب میلان کی سوئے گا تو پہچان جائیں گے کہ اسی میلان سے جب میرے اندر خوشبوں آئی ہے تو ان کے اندر بھی خوشبوں آئی ہے سوال آسان تو ایک چیز سے ہم رکھنا ایک چیز سے ہم رکھنا کہ انسان یہاں پر بڑھنے میلان اس لیے بناتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو روشن کریں اپنی سوال کو روشن کریں اپنے تنمندھن کو روشن کریں بعض لوگ کہتے ہیں یہ میلان کہاں سے ثابت ہے ارے میلان میں نے اسے پہلے بھی یہاں پر تخلیم کر چکا ہوں میلان اللہ کے ذکر کو کہا جاتا ہے میلان جو ہے اللہ کے ذکر کو کہا جاتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو جائے وہ میلان ہے اب اگر کوئی روکتا ہے اللہ کے ذکر سے تو سب سے بڑا فسادی ہے سب سے بڑا فسادی ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے شیطان روکتا ہے انسان نہیں اللہ کے ذکر سے شیطان روکتا ہے انسان نہیں تو یہاں پر ہم کیوں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں میلان بنانے کے لیے نہیں میلان سے کچھ لینے کے لیے کچھ لینے کے لیے یہاں سے اٹھو گے تو یقین ہے کہ اللہ کے رسول کو حول فرقا لے یہی ہے ہمارا محصد یہ ہے نبی کو رازی کرنا ہمارا محصد یہ ہے نبی کو رازی کرنا چاہے انسان نبی کریم کو کس طریقے سے رازی کرے کہ یا رسول اللہ کر کر نازل کرے کوئی نام پر کر رازی کرتا ہے تو کوئی تقریر کر کے رازی کرتا ہے کوئی قرار کر کے رازی کرتا ہے تو کوئی پیٹ کر رازی کرتا ہے نبی کو راضی سب کرتے ہیں کیسے؟ اللہ حب پر کبیرہ حضرت حسان بن ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسان کچھ دعوتوں صحیح ملبر رسول پہ حسان بن ثابت کھڑے ہوئے صاحب اکرام بیٹھے ہیں کیا صرف حسان سے نبی راضی ہوئے ہیں؟ جو سنا ان سے بھی راضی جو پڑھا ان سے بھی راضی اور اس وقت نبی نے کہا تھا اپنے سامنے تاریخ نبی خود کروا رہے ہیں اپنے سامنے تاریخ نبی خود کروا رہے ہیں تو کیا اس کو ملاد نہیں کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ نہیں ملا اب لگا بھٹوا صاحبہ کا بیٹھنا حسان کا پڑھنا نبی کا سننا خدا کا قبول کرنا نبی نے کہا حسان جس طرح یہاں پر مدینے میں بیٹھ کر تو میری تاریخ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں ماذا اللہ آج چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے یہی چند رہا ہے یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ پناہ ہے ہم کو کہتے ہیں کہ تلائل تو بہت ہے لیکن ایک دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کیا نبی کی تاریخ کبھی بیدت ہو سکتی ہے کیا نبی کو ماننا بیدت ہو سکتا ہے کیا نبی کو اپنے دل میں بسانا بیدت ہو سکتا ہے کیا نبی کریم کو آنکھوں میں سجانا بیدت ہو سکتا ہے ارے پہاڑوں میں سجائے تراختوں میں سلام کیا کنکریوں نے کنمہ پڑا آج نے نبی کے قدموں کو چوہا آہا چاند نے نبی کریم کی دعائی نہیں کیوں سوال کرو ان سے کیوں لیا گا ہرے ایک کا جواب یہ آئے گا ترخت کہے گا میرے محبت کا طریقہ یہ ہے چاند کہے گا ارے مجھے تو نور چاہیے پت بھر کہیں گے میں تو بے جانا تھا نبی کے قدم نے جاندار بھرا دیا چشمے کہیں گے میں تو کھارا تھا نبی کے نواب نے مجھے میکھا بھرا دیا ہرے ایک یہ کہے گا کہ نبی کو سب سے فائدہ کیوں ذکر ہے مصطفیٰ تھا ذکر ہے حبیبِ قبریہ ذکر ہے احمدِ مختار کا اسی لیے تو آلہ حضرت نے کہا تھا کہ زمین و زمان تو کھارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے یا رسول اللہ بنے گو جاہا تمہارے لیے کیوں کہا تھا کیوں کہا تھا ارے تو نبی تک کہا پہنچتا ہے پہلے آلہ حضرت کے کلام کو سمائے آلہ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی آلہ ہوا چاہیے آلہ ہوا چاہیے آدنا حضرت کبھی سمائے نہیں سکتا آلہ حضرت بھی سمجھے آدنا حضرت ہے ایک چیز سے ہمارا بنا تو انسان میلاد کی محبن کو سجا رہا ہے میں ابھی موضوع پہ نہیں آیا ہوں ابھی بہت دیر لے کے چنلائے مجھے اور آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو میں ساتھ سنوں گا اور آپ ساتھ نہیں دیں گے تو ساتھ چھوڑ دوں گا خاموش نہیں کہتے گا بتانا کہ ہم میلادی ہیں بتانا کہ ہم عاشق رسول ہیں بتانا کہ ہمارا قضاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچکتا تھا تو آپ کے انہیں سے اگر نبی کی محبت صاحب ہو سمجھ لینا اللہ نے قبول کر لیا اللہ نے قبول کر لیا تو ایک چیز سے ہنو رکھنا تو اسی کے پیشے نظر میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی قرآن مقدس کہتا ہے آ گیا اللہ کی جانب اللہ کی طرف سے اگر کوئی شخص صرف نبی کو بشر مانے اور نور نہ مانے وہ بھی کافی ہے قرآن ہمیں دو چیز سکھاتا ہے نبی نور بھی ہے اور نبی پشر مانے اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اعتبار سے کس نوعیت سے کس حیثیت سے اس کائنات میں مرحوظ فرمایا وہ خدا کی قلع کبھی اللہ کا نبی اپنا نوری لباس کبھی اللہ کے نبی نے اپنا بشری لباس مگر ایک چیز سے کہ نبی کی جو اصل ہے ایک چیز سے نبی کی جو اصل ہے وہ نور نبی کی جو اصل ہے وہ نور ہے جیسے کہ جو میری اصل ہے وہ بشر ہے مدی ہے میری اصل ہے وہ مدی ہے لیکن نبی کی جو اصل ہے وہ نور ہے پشن جو ہے یہ نبی کا لباس ہے پشن جو ہے یہ نبی کا لباس ہے ایک جیسے مرد ہیں اب نور کے مقابلے میں کیا آتا ہے سلمت اندھیرہ نور کا معنی روشنی اور نبی کے مقابلے میں جو نور ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے سلمت اندھیرہ اب اب دونوں اپوزے رات ہے تو دن نہیں دن ہے تو رات نہیں نور ہے جو سلمت نہیں سلمت ہے جو نور نہیں اللہ نے کہا قَدْ جَاَكُمْ بِنَ اللَّهِ نُور آ گیا اللہ کی جانب سے نور تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کیا آیا نور آیا اب ذرا بتاؤ یہاں پہ اگر اندھیرہ ہو لائب لگا دیئے اندھیرہ غائب غائب ہو گیا نا جب اندھیرہ غائب ہوا تو اب آئے گا نور آئے گا اب نور جو آئے گا جو اب روشنی میں انسان تجارہ کرتا ہے روشنی میں انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے روشنی میں انسان پہچانتا ہے روشنی میں انسان ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتا ہے یعنی اگر کوئی اندھیرہ اندھا بھی ہو تو وہ بھی لائکھی پکڑ کر روشنی میں یہ چلتا ہے روشنی میں ہی چلتا ہے نبی کے لیے اللہ نے کیا کہا آ گیا اللہ کی جانب سے نور تو محبوب اللہ نبالکہ وتعالی آگ کے آنے سے پہلے بکہ میں کتنے ظلم و سکم تھے کتنے ظلم و سکم ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اور بچیوں کو زندہ تفق کر دیا گئتے تھے ایک طبیعہ دوسرے طبیعے سے لگتا تھا ایک طرف انسان ایک دوسرے کا کنڈہ کر دیتا رہا تھا ترشت کر دیاں تھی ہر ہر ظلم و سکم کی پسات ہو رہی تھی ظلم و سکم میں کوئی قروض پھلتا ہر حرق یہ ایک طرف ہدیرہ ہی اندیرہ تھا تا ایسے عالم میں اللہ نبالکہ وتعالی نے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدہ کی سرزمین پر پھریا دیا اشارہ کا دیا کہ اے میرے مسلمانوں اے سنیوں اے میرے اللہ کے بندل دیکھو ظلم و سکم تو تھا ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا اندیرہ ہی اندیرہ تھا لیکن حبیبِ پاک کے اس دنیا میں جلوہ ہونے کے باوت ہو پل پل پلالکہ علم نے نبی کریم کو جب کچھا کم میں اللہ نور اور کتاب مبین کی ایک نوار پیانہ بھیجا تو اس کے ساتھ اللہ نبالکہ وتعالی نے اپنے حبیبِ پاک کو یہ کہا کہ میں کو رہت تجھے نور تو بنا کر بھیج رہا ہوں لیکن تیرا نور ایسا ہوگا جس کے اوپر جائے گا جس کے نوشری جو تیسے نوشری لے گا تو وہ نوشری کلہ کا نوشری نہیں ہوگی بندکہ اللہ کہے گا ومار صلی اللہ علیہ محمد علیہ ربی وہ نوشری ایسی نوشری ہوگی کہ جس کے اوپر نظر ملے گی تو وہ نظر کلہ کا نظر نہیں ہوگی بندکہ رحمت والی نظر ہوگی عزبت والی نظر ہوگی جو اتنے دنوں میں جتنی رحمت کو اتنے دنوں میں لے کر آئے گا اتناہی کامیاب ہوتا چاہ جائے گا تو نبی کریم نے جب سب سے پہلے اپنی رحمت والا نو حضرت عبداللہ کے جسم میں رکھا اتنا راکھوانا ہو گیا کہ دنیا کے لوگوں سے سلام کر دے گا پتا کیا چلا قب جاکم من اللہ نو نبی اب جب نبی نور ہے تو میں پوچھتا اے جابر اس نور کو اللہ نے کب پیدا کیا اس نور کو اللہ نے کب پیدا کیا تو حضرت عبداللہ کے جاتے ہیں کہ میں نے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا پیدا کیا اب جب سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا تو میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے نور کو جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ نور تھا کہا وہ نور تھا کہا تو میں جواب نہیں دوں گا امام رازی کہتے ہیں کہ وہ نور اللہ کے قرب میں تھا اللہ کے قرب میں تھا اب جب اللہ کے قرب میں تھا تو اس وقت نظمی تھی نظمہ حدیث ہے تلویزی شریفی نظمی تھی نظمہ 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 نا بہر و بر نا شجر و حجر نا خوشک و تر کائنات کی کوئی چیز صرف نبی کا نا اب جب کچھ تھی نہیں تو اس نور کو رکھا گا ارے اسٹیز نہیں رہے گا تو میں بیٹھوں گا نہ بیٹھوں گا اسٹیز ہے تو میں بیٹھوں گا پرسی ہے تو میں بیٹھوں گا مائک ہے تو میں بولوں گا جب تک ہے تب تک جب تک ہے تب تک اب ذرا دیکھیں جب نبی کریم کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا وہ اپنے قربے خاص میں رکھا قربے خاص میں رکھا اور جب قربے خاص میں اللہ نے رکھا تو یاد گا وہ اپنے نبی کو قربے خاص میں کیوں رکھا کیوں رکھا تو اللہ کہے گا اس لیے اے محمد میں تجھے دیکھو تو مجھے دے دے میں تجھے دیکھو تو مجھے دے اب یہاں پر حدیث کو روکتا ہوں میں ایک عقیدہ دے رہا ہوں ذرا ذہن میں رکھا اب یہاں پر کوئی امام صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب میں کہوں گا امام صاحب یہ اس لیز کب تیار ہوا تو امام صاحب اگر کھڑے رہیں گے یہاں پر ان کے سامنے اگر اس لیز تیار ہوگا تو امام صاحب بتائیں گے کہ یہ چونکی اس وقت رکھی گئی یہ مائک اس وقت رکھا گیا یہ اس لیز کا شامیانہ اس وقت سجایا گیا کیونکہ امام پہلے اس لیز بعد میں اور ان کے سامنے اگر بن رہا ہو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس لیز کی چونکی دب رکھی گئی کورسی دب رکھی گئی یہ مائک دب رکھا گیا اب مجھے پتر چل گیا کہ اے خدا وہ نے اپنے نبی کو سب سے پڑھیں جو بڑھ دیکھ گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کے سامنے کی جنگت بنائے گا نبی کے سامنے دنیا بنائے گا نبی کے سامنے بہر اوپر بنائے گا نبی بہر اوپر کو بھی جانیں گے خوش requ per کو بھی جانیں گے یہاں تک کہ نبی کے سامنے نبی نے کائنات کے بنتے ہوئے کو دیکھا نبی نے جنت کو بنتے ہوئے دیکھا نبی نے جہنم کو بنتے ہوئے دیکھا نبی نے آسمانوں کو بنتے ہوئے دیکھا نبی نے سورج کو بنتے ہوئے دیکھا نبی نے چاند کو بنتے ہوئے دیکھا نبی نے تریا کے چلنے کو بنتے ہوئے دیکھا نبی نے خوشکو تر کو بنتے ہوئے دیکھا نبی نے پہوبر کو بنتے ہوئے دیکھا اور بتا دیا ارے نبی کے جائب کے ملکی رو جب نبی کے سامنے سب کچھ بن گیا ہو اور نبی سامنے دیکھ رہے ہو تو جب خدا چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو پائدہ کرنے سے پہلے میں کسی چیز کو اس لیے نہیں بنایا تاکہ مصطفیٰ کے آنے والی خریبے جب کوئی مسلمان نامنہاد مسلمان تیرے غیب کا انکار کرے تو دنیا کو بتا دینا کہ ہم نے سب سے پہلے تیرے مور کو اس لیے پائدہ کیا تاکہ تیرے سامنے کائنات بن جائے اور تُو کائنات جب بزارہ کر لے تو دنیا کا بتا دینا کہ جس کے سامنے کائنات بنی ہو تو غیب کو کیسے نہیں جائیتا تو پتا کیا چلا کہ نبی کا نور آیا نبی کا نور آیا نبی کے سامنے سب کچھ بنا تو اب جب نبی کے سامنے سب کچھ بنا یہ امام راضی کہتے ہیں آؤ عقیدہ دے رہا امام راضی کہتے ہیں کہ نبی کے سامنے سب کچھ بنا نبی کے نور سے حصے کیے گئے قلم بنا قلم بنا غوسی بنی عرش بنا حصے کیے گئے بنا اب جب بنا نور سے بنا نور میں ہے جانا تو مطلب یہ ہے کہ نبی کے نور سے قلم بنا قلم میں جانا دنیا بنی دنیا میں جانا قائدات بنی قائدات میں جانا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر زندہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر تقریر کا بہا ہوں تو زندہ ہوں ہے نا اگر میں یہاں پر مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مر گیا میں زبان سے آواز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دنیا ہے تو نبی ہے دنیا ہے تو نبی ہے اب جو نبی کو تم مردہ کہتے ہو سب سے پہلے جس نبی کی وجہ سے دنیا میں جان ملی وہ دنیا کو مردہ کہو جس نبی کی وجہ سے ہاں ہواوں میں لے رہایا پر ہوا وہ نبی کو اس ہوا کو مردہ کہو ارے یہ ملادی جو سننی ہوتے ہیں نا وہ نبی کو زندہ ہونے کا ثبوت اپنے کلم اور زبان سے نہیں دیتے یہ کائنات بتا رہی ہے کہ جب تک کائنات ہے نبی ہے آسمان ہے نبی ہے آسمان کے ستارے چند بکا رہے ہیں نبی ہے جو اس لیے کہ نبی نے جان ڈالا تو جو جان ڈالا ہو وہ مر گیا اور جو جان ہو وہ زندہ یہ یہ کہاں کی بے بکوسی ہے یہ تو وہی ہوا ہے کہ ساپ کو مارو کہو لاتھی ٹھٹ گئی ساپ کی نہیں مارا یہ تو اکل سے ماورہ ہے سوچو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تیبا ہمارے لیے نبی کی ملاد ہماری ضرورت ہے کہ ہم نبی کی ملاد کس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے ہماری سواب سے کچھ اچھے الفاظ ہی کر جائے اور مولا حبور کر لے تو میں ہمارا کہ اللہ تو نے اپنے نبی کو سب سے پہلے اس لیے پیدا کیا تاکہ کائنات کو نبی کے سامنے بنائے جائے تاکہ نبی ہر چیز کو جان مصطفیٰ ہر چیز پر تجارہ داری کرے تب تو نبی کو مانی کو مفتار اب جب میں کہا کائنات بن گئی جب کائنات بن گئی اب میں پوچھتا ہوں اے خدا جب کائنات بن گئی تو پھر بعد میں سب سے نبی کے نور کو سب سے بعد میں مکہ میں کیوں بھیلے سب سے پہلے بھیلے سب سے بھیلے کیوں بھیلے تو ایک چیز دے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہو جائے ان کی بہتی چیز جو ہوتے اللہ سام بہتا اب نبی قریم صلی اللہ علیہ سلام ان کے سامنے کائنات بہتا اب اللہ نے چاہا کہ اس کی نور کو اس کے نور کو اس دنیا میں پھیلائے جائے تو کیسے پھیلائے تو ایک جیز بتا تو اللہ تعالی نے کہا انہی جائن عرب خلیفہ کہ میں اس کائنات خلیفہ بنانے والا اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے اللہ کا خلیفہ ہے تو کافی ہو جائے گا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آدم جو ہے اللہ کے خلیفہ ہے تو کافی مگر قرآن کہہ رہا ہے انہی جائے عرب خلیفہ کہ میں خلیفہ بنانے والا تو ذرا ان گلیوں میں پھرنے والوں اس کا ترجمہ پوچھو کہ کیا پوچھو ترجمہ انہی جائے لوگ فی الارد خلیفہ میں مانا کروں تو اس کا مانا یہی ہوگا انہی بے شک میں جائے بنانے والا ہوں فی الارد زمین میں خلیفہ خلیفہ نائے مگر تو امام صاحب روح المانی کہتے ہے کہ یہاں پر اللہ نے کہا انہی جائے فی الارد خلیفہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی کے نور کو حضرت آدم کے پوچھو میں ڈالا تو ڈالنے سے پہلے جب حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا اور اس میں نور ڈالی گئی ایک بار ڈالی گئی تو نور واپس آگئی پوچھا کیوں کہا دھیرا ہے پھر دوسری بار ڈالی گئی کہا کیوں واپس آگئی کہا دھیرا ہے دیسری مرتبہ ڈالنے سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو حضرت آدم کے پوچھو اب اجالہ ہی اجالہ ہے تو مرتبہ پہ کیا ہوا کہ دو مرتبہ روح ازدی آدم کے پشت میں نہیں رہی تیسری مرتبہ رہی کیوں اس لیے کہ نور محمدی جا چکا تھا تو صاحب روح معنی کہتے ہیں کہ نور محمدی جب گیا تو حضرت آدم کا سارا حصہ چمکنے لگا تو اللہ نے کہا آدم کو تیرا حلیفہ بنانے آدم کو تیرا حلیفہ بنانے والا میرا نہیں نور محمدی کا حلیفہ کون آدم اب پتا چل گیا جب آدم تو حلیفہ بنایا گیا اور اس کی تشریح میں آگے چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تبارک وطالہ نے آئی تو کیا وسیلہ لیا اللہ میں تیرے حبیب پاک کا وسیلہ دیتا ہوں میرے گناہ بخش دیکھیں یہی تو لیا تیرا اگر حلیفہ نہ ہوتے تو مالک کا وسیلہ کیسے لے آدمی بنو آدمی جو آدمی ہوگا وہی نبی کا وسیلہ لے گا کیونکہ ان کے باپ نے نبی نا فرمار کیونکہ وہ آدمی نہیں اب وہ کیا ہوگا وہ ہم تو آدمی ہیں الحمدلللہ آدم نے حضرت نبی کا وسیلہ لیا اے آدم ہم تیرے پرما بردار بیٹھے ہیں ہم بھی نبی کا وسیلہ لیا اب جب بات بات کا تصور ہوتا ہے کہ نبی جب زندہ تھی تو وسیلہ لیا مرگ تو وسیلہ نہیں لیا تو اب تو نبی آئے نہیں محضرت آدم نے کیوں لیا آئے نہیں تو جب نبی کے آنے سے پہلے وسیلہ تو نبی کے آنے کے بعد بھی وسیلہ جب نبی کے آنے کے بعد وسیلہ لینا چائز ہے تو آدم نے صرف وسیلہ نہیں لیا صرف وسیلہ نہیں آدم نے عقیدہ دیا کہ اب میرے پشت میں نبی کا نور ہے یہ نور جب 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 جہا جہا پھین جائے گا تو ان کے بھی صدق تفائل میں وسیلہ لیتے جاؤ کامیاب ہوتے پھین آل اللہ اسی لیے قد جا کمینا آئے آگیا اب اللہ کی جانب سے رہو کہا آدم کے پشت آیا آدم کے پشت میں آیا آنے کے بعد جیسے ہی آیا اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کر آدم کو سجدہ نہیں نور محمدی کو سجدہ آدم کو نہیں نور محمدی کو سجدہ آدم سے شیس تک گیا شیس سے ادریس ادریس سے چلتے گیا ایک لاکھ چونیس ہزار انبیاء اکرام پورا سجدہ کے پشتوں میں چلتا گیا یعنی مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اللہ محمدی کو جہا جہا ڈالا اللہ نے روشنی عطا فرما دیا نور محمدی کو چمک رہا تھا صرف چمک نہیں اللہ محمدی کی عظمت اتنی عظیم کر دیا اتنی عظیم کر دیا کہ اللہ نے میرے نبی قریب کو ساری کائنات میں عظمت والا رفاد والا مل مرتبے والا بنا کیسے مل مرتبے والا اب میں آگے اس کی دلیل دوں گا پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نور محمدی آتا گیا یہاں تک حضرت عیسی صلی اللہ محمد سلام پہنچا تو اب اللہ نے دیکھا کہ مکہ میں ظلم و ستح عام ہو رہا ہے تو اے محمد عرمی تجھے ایسا بنا کر بھیجو گا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے اللہ تمہارے قوة تعالیٰ کی سخشان کیا ہے جب اللہ نے بحضرت آمنہ کے گھر میں پیدا بھرمانے کے بار اللہ نے نور کی برس بھرمائے بہت سارے بات یاد ہے کہ آسمان سے نور ہی رہا تھا حضرت آمنہ کے طرح کعبہ جھوکا جا رہا تھا حضرت عبد رکھا رکھا تعالیٰ نے جب نور بنایا تو بنانے کے بعد چھپا کے رکھ رکھ کیا فرمایا جب نور بنایا تو اللہ نے فرمایا کن کن ہو جا تو شیئر ہو گئے فیقم سورہ یاسم کی آئید قریب کن فیقم اذا عراض اللہ شیع ان یقول اللہ کن فیقم یعنی اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما تو اس چیز سے کہتا ہے وہ چیز ہو جاتا اور شاہی کا معنی دیکھو گے تو چاہت جیسے میری چاہت ہے چاہت ہے یعنی کسی گھرے چاہت ہو تو اب یہاں کو ربنا نے کیا کہا کون ہو جاتا کس کو کہا اپنی چاہت کو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کون ہے مصطفی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلہ خدا چاہتا ہے رضا محمد یہ تو ہے اب مطلب کیا ہوا کہ ایک چاہت ہو جاتا تو وہ ہو گئی اب جب تو چاہت ہو ی تو میں پوچھتا ہو اے یا تو نے اس چاہت کو کیوں زاہی کیا کیوں زاہی کیا تو اللہ کہے گا جب تک چاہت چھپی ہوئی تھی تو میں چھپا ہوا تھا چھپ جب چھپ 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 ہوئی تھی تو میں چھپا ہوا تھا ارے میں نے چاہت کو اپنے دیے زاہی کیا تاکہ ایک چاہت جب تُو مکہ میں زاہی ہو جائے اور تیرے حسن اور جمال کو مکہ والے دیکھ رہیں گے تو کہیں کہ جب بننے والے کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کا عالم کیا ہوگا اسی بنیان پر جتو چودمی کا چانت بارہ ربیل پر کس صبح سادق کو اس مکہ کس سمیت پر نمودار ہوا تو اس جاہت یہ مرتضی آئے اور دیکھ پھر اس کے بار حضرت خطی جتو کبرا آئی دیکھ حضرت عبو بکر ستی گئی دیکھ یہاں رکھ چاہت عام ہوتی گئی علی نے دیکھ ولی بن گئے عبو بکر نے دیکھ ستی میں اکبر بن گئے عمر نے دیکھ فانو نے حضم کا خیبان صحابے کرام کا تقریر ہو گیا اور بتایا کہ جتنی چاہر جو لوگ لینے گئے سب لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ لم تر تک کوئی بلا تجمل بن نسا بہت بے آدم میں نے جو آپ کو دیکھا ہے اس سے پہلے میں کبھی دیکھا تھا نہ دیکھ بھی تخبیر جس میراد نبی ارے جس کی خوبصورتی کا یہ نظارہ ہو کہ صحابہ دیکھے تو مرمٹ جائے صحابہ دیکھے تو مرمٹ جائے نبی کی خوبصورتی کا چرچہ ہونے رہے ملک شاہ میں خوبصورتی کا چرچہ ملک ہمشہ میں خوبصورتی کا چرچہ بہت بادشاہ وں نے کہا کہ ارے آخر کون مصرومت مہدر ہو گئے جو اتنے خوبصورت ہے کہ ان کے صحابہ ان کی طرف نظر کرنے کے بجائے کسی کو دیکھتے بھی حضر نہیں آتے تو انہوں نے پھیجا اپنے ملک سے خوبصورت دوشی جاؤں کو بھیجا کہ منقہ اور مدینے کے راستے میں کھڑے جاؤ اور ان کے صحابہ جب گزرے تو ان کے سامنے اپنی خوبصورت کو ظاہر کرنا اللہ حدیث کے الفاظ کوا ہے مدینے سے گزرنے والے صحابہ نہ ان کی طرف نگاہ کرتے تھے بعد میں جب ان بادشاہوں نے اعلان کروایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ صحابہ ان خوبصورت عورتوں کو دیکھتے بھی نہیں ہے صحابہ نے اعلان کیا جن کی نگاہ میں محمد عربی کا جلوہ بس جارے وہ مصروں کی طرف کیا نگاہ کرے گا یہ نگاہ تو ایسی نگاہ ہے کہ اگر کنہ دار پر پر جائے تو اسے بنی بنا دیا جائے اگر کسی بدکار پر سردارہ بنا دی گئی اور بتا دیا کہ نبی کی نگاہ جو 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 نبی کی نگاہ میں اتنا جو جو یا رسول اللہ کی صاحب میں جتنا جو جو نگاہ ہے مصطفہ میں اتنا جو 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 نگاہ کسی کو دیکھ سہانی بن جائے اے حسین تجھے تو نبی نے پالا ہے تجھے نبی نے جو کیا ہے تجھے نبی نے اپنے کو دو میں پھلایا ہے تو جب ایک لوگ کے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہماری مقلوں میں موجود رہے عقیدہ ہے اور اس عقیدے سے ناہمدے کا امکار کیا اور جہروں میں تو مانائی اب وہ ہٹ کرنی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمت اتنی بڑی اسمت ہے کہ اللہ ہمارے کا بطار ہمارے حبید قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں موجود بڑی ساری کائنات ہر نبی کو موجود دیا ہر ایک نبی مگر میرے نبی کمال ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے موجود دیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عسی علیہ سلام کو اللہ نبارک وطالہ وہ موجود عطا کیے تھے کہ اگر وہ اپنے عسا کو کسی پتھر پہ مار لے تو پانی کا چشمہ جانی ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ عسا پتھر پہ مار تے تو پانی کا چشمہ جانی ہو جاتا ہے یہ موجود ہے کمال ایسا آپ کی عظمت کو سلام پتھر رہی ہو تو کیا ہوتا ہے پانی گرتا ہے اس پتھر سے ٹپکتا ہے ہے نا اور جب پانی ٹپکتا ہے تو ایک چیز ذہن مرکنا کہ پتھر کے اندر پانی نکلنے کی صلاحی یہ کمال ہے لیکن نبی پاک کا موجودہ ایسا ہے کہ جس چیز سے پانی نکالنے کا کوئی انسان سوچے رہے اس سے پانی نکالا میرے پتھر انگلیوں سے خون نکلتا ہے پانی انگلیوں سے خون نکلتا کٹ کے دیکھو پانی نکلے گا نہیں نا خون نکلے گا لیکن حضرت اندر برماتے ہیں وہ پانی شریف کی حدیث مبارکہ پانی ختم ہو گیا حضرت اندر کہتے ہیں ایک لوٹا پانی تھا نبی نے منایا اپنے اونگلیوں کو لوٹے میں ڈالا حضرت اندر کہتے ہیں کہ تین سو لوگ موجود تھے وہاں پر کتنے لوگ تین سو لوگ تمام نے موضوع کر لیا پی لیا اس کے بعد حضرت اندر کہ رہے ہیں خدا تین ہزار ہوتے تو پانی سرائے کر جاتا ہے میں بتاتا ہوں اے موسی آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے اندر کے حق سے پتھروں سے پانی نکالا لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمت ایسی ہے آپ کی شان اگر موسی بھی ہوتے تو آپ کی شان کے آگے خب ہو جاتے اور بتا دے کہ پتھروں سے پانی نکال لیکن اسے بڑا کمال ہو ہے کہ جس کے اندر پانی نکال لے کی صلاح یقنا ہو اسے اگر کوئی زیاد پانی نکال دا ہے تو وہ موسی بڑی عظمت ہے اس شان والے لبی کو کہتے ہو کہ میلار جو منائے ارے پہلے شان کو بازار سے کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے جسم میں بھی ہلکی پھلکی عدر کی خوشبو آ جاتی ہے آ جاتی ہے نا حالانکہ عدر کے بازار سے گزرا ہے کیوں خوشبو پانے کے لیے نا تو اب دیکھنا اتنے عظمت والے مصطفیٰ اگر ہم ان کا نام لے لے ذکر کی محفر سجانے مینار سجانے تو ہم تو کنہگار ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام لینے سے کم سے کم اس سب تو بن جائے گی کہ جب تک بھی کے نکھے تو کوئی پوچھتا نہ دیا یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انمول کر دیا تو پتا چا عظمت مصطفیٰ کو اپنی انگلیوں میں نہ گلو قرآن میں تلاش کر قرآن میں تلاش کر حضرت عائشہ سے پوچھ دے یا عائشہ ذرا بتا نبی کا اخلاق کیا ہے نبی کا اخلاق یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا رہن بھلا کے ساتھ ہمدردی کیا بھلا کے ذات کیا نہیں نبی کریم کا اخلاق حضرت عائشہ نے کہا قرآن ان کا اخلاق قرآن ہے جیسے میں اس روایت پر غور کر گا تو میں نے سوچا کہ حضرت عائشہ نے نبی کے اخلاق قرآن کیوں بتایا تم میرا سہن گیا میرے پیر کے کرم سے میرا سہن گیا کیا سہن گیا حضرت عائشہ بھی اللہ یا رسول اللہ میں نے جو آپ کے اخلاق قرآن کہا وہ اس لیے کہا اللہ نے آپ کے چندے کو کہا اس شہر کی قصر میں رہتے ہیں جب اس آیت کی طرف آگے گیا تو اللہ تب اللہ کی کرم سے مجھے یہ کہا محمود آپ کے دل کو اللہ نے یاسین اور قرآن کی کہا اور آگے گیا تو اللہ کے بزلو قرم سے مجھے اور بات مکتی گئی اور کہا اللہ نے محمود تیری زبان کو اللہ نے طاقہ کہا اور جب اور آگے گیا تو اللہ تب محمود جب تُو بولتا تو تیری بولی ایسی رہتی ہے کہ محمود تیری روشنی کو جب اللہ نے کہا بیان کیا تو کہا اور جب تیری پر آئی تو اللہ نے کہا جب آگے آیا تو اللہ نے کہا نبی کریم کے ایسی سجا کے رفاظ گلائی کبھی نبی کے سلفوں کی بات ہو رہی ہے تو کبھی نبی کے چشم مبارک کی بات ہو رہی ہے میں سوچنے پہ ہو گیا اے رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کا تو پران جس پران رہا رہا کرو اسی لیے بات سمجھ گیا گئی کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ صاحب کران کو یہ مقصود تھا کہ نبی کا چہرہ دیکھو اے نبی کا چہرہ دیکھ جوگے تو قرآن دیکھ جائے قرآن دیکھ جائے گا اسی لیے حضرت سائد ارسا سے جب سوال کیا اے سائد بن آرسا بتا تو نبی کی میٹر میں کیوں بہت ہے بہت سائد بن آرسا نے علی اعلان کیا تھا جب اللہ مستی مرنے کے بعد سوال کرے گا سائد نے کیا لے کرا آیا ہے تو میں کہوں گا یا اللہ میں دن و رات نبی کی صحبت لے کرا آیا نبی کی صحبت مکر آیا تو حضرت عمر نے کہا یہی سوال کا جواب دے گا ہاں کہا کجھے یقین ہے کہا اللہ اگر مجھے خانے کعبہ کے اوپر دھیرا دو اور مجھ سے کہو کہ سب سے بڑا آگل کیا ہے تو میں خانے کعبہ جو چھت پر چاہ جواب پورا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا آگل یہ ہے کہ میں نبی کے چہرے کو دیکھو اور ہوتا جائے تو صحابہ کبھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی کا دیدار سب سے افضل نبی کا دیدار سب سے افضل میں ایک بات بتا دو کوئی انسان حدیث لے لو قرآن لے لو علماء کے اخوال لے لو کوئی گہرہتی سے یہ نہیں بول سکتا کہ نماز مجھے جلل بلے جائے ہو جاؤ یہ بولیں کہ صرف نبی کا نام رفض آؤ مصرد احمد احمد میدان احمد نبی سجد اللہ کہے گا قیفی یا محمد اللہ کہے گا قیفی یا محمد اے محمد احمد صلی اللہ علی و اللہ اپنے سر کو پھائی جیسے کیا لفظ کہا اللہ نے قیفی یا محمد کس کے طرف خطاب ہے نبی کی طرف مگر حدیث کے الفاظ یہ ہے اللہ جب کہے گا قیفی یا محمد تو نبی کے ساتھ ستر ہزار لوگ امت پہ چلی جائے گئے کتنی لوگ ستر ہزار لوگ نبی جب سر اٹھائیں گے تو ستر ہزار لوگ جنت میں جائیں گے جب جنت کے دروازے پہ فرشتہ سوال کرے گا کہ کس لیے آج اللہ آواز دے گا اے فرشتے ان کو روکو نہیں جنت پہ جانے دل مچن جائے روکو نہیں جنت پہ جانے فرشتے کہیں گے مولا تو نے تو صرف کی محمد کہ یہ ستر ہزار لوگ کیسے اللہ کہے گا یہ فرشتے روکنا نہیں کیونکہ اس کا بھی نام محمد ہے جنت میں اس کا بھی نام محمد ہے اور میری لحمد کو یہ گوارا نہیں کہ میرے حبیب کے نام پہ جس کا نام ہو میں اسے جانے میں بھی نہیں سلام ببا محمد جنتی اور یہ حدیث صحیح ہے ایسا نہیں 43 آدیثوں کی خطاب ہو بھی 43 اور اس کی صدق بھی بلکل صحیح ہے جب نبی کے نام پر صرف نام رکھ دینے سے جنتی ہو جائے گا یا رسول اللہ وہ ولی کتنے عزیم ہوں گے کہ اپنے سینوں میں محمد کا نام یہ پھر دے جنے خون کتنا عزیم خون ہوگا جس کے سینوں میں نبی کا خون ہوگا جب ہم جیسا کنے گا سیاہ کھا کھم خواہ جب نبی کے نام پر صرف نام رکھ لوگ اے سادہ حریر نواز تو نبی کا نوازہ ہے اے مخلوم سمنا تجھے تو نبی نے عطا کیا ہے اللہ اللہ اب ان کا مقام کیا ہوگا اب وہ تریدہ تہلوں سے جو انٹرنیٹوں پہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ نہیں کر سکتے ارے زدہ بتا جب نبی کے نام والا نیدار امتی جلتی ہو سکتا ہے تو ان کے سینوں میں تو نبی کا خون ہے اور ربی نے کہا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کیا اور جس نے محبت کیا اللہ اسے جنتی بنا دیتا تو جب محبت سے انسان اتنے دار کو اللہ جنتی بنا دیتا ہے وہ تو جنت میں لے جانے والوں کا دیزلی ٹھکٹ ہے الحمدللہ ہم یہ باروی شریف کا جلسہ میں بناتے ہیں جو نبی کے نام سے ملکوب کرتے ہیں اور الحمدللہ اب آرہا اس کے بعد دیا اب کیا رہی میں میرے اہل بیت کبھی دامن پکڑے رہنا تاکہ کلتے آمد کے جن جب اللہ سوال کرے تو کہنا مولا میرے پاس غوث بھی ہے میرے پاس رسول بھی ہے اور جب یہ کہوں گے نا میں یقین سے کہوں گا قسم خدا کی جس کے پاس غوث رسول رہیں گے اس کا بیڑا تو پا رہے جب نبی کریم سن اللہ کہے گا اسے جنت پہ ستر ہزار مول تلا جائے جن جن پہ ستر ہزار اس کے بعد پھر نبی کریم سن دی بچائے پھر اللہ کہے گا کس لی پھر ستر ہزار پھر نبی سن دی پھر کیا محمد پھر ستر دی فرش پھر شان یہاں پر نبی کو کرا جا رہا ہے اور یہاں پر کنرگار جا رہے اس کے بعد جو نیکو کار ہوں گے ایک لائم پہلے سے جنت کا مل جائے جائے تو نیکو کار جو دیکھیں گے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کیا محمد تو نبی جا کر کہیں میرے پاس جو نیکی ہے نیکی بی اور مجھے تھوڑا سا گناہ دے میرا سے کیا کر دے تھوڑا سا گناہ دے دے میں تو ایسے جنت بجار رہا تیرا مقام عالی اس لی ہے کہ تو دامر میں جنت بجار اور یہ حدیث بخاری ایسا نہیں یہ حدیث بخاری کی ایسا نہیں کہ میں اکیل پچھو آپ کو بتا رہا کچھ لوگ نے کہ آئے بول دی چلے گئے بخاری کی حدیث تو وہ کنہ گار کہیں نہیں یہ اب یہ معاملہ میں تم اپنی نیکی اپنے پاس رکھو میری برائی میرے پاس رکھو اب کوئی معاملہ نہیں جب دیکھیں کہ نبی دھامن پہ چھڑا دیں تو مجھے دیکھ ہی دے رہا ہے پہلے دی رہا آج ہمارا میں معاملہ یہ کہ جب دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہے تو امداد کرتا نہیں پہلے تو امداد کرتا ہے اللہ کے رسلیق اس کا مقام اور جو شخص چھپ کر امداد انہیں کے بعد دیکھیں کہ نبی کے دامن میں جا رہے تو اسی حدیث کی تشریح کرتے ہو ہم سنیوں کی شان چلتا کرتا قرآن امام احمد رضا پرے لے ٹوٹی ہوئی جگائی گواہی دیتا کیا دی سو قفصہ شفا آئے تمہاری یا رسول اللہ کیا ہی سو شفا ہے تمہاری واہ واہ عرض لیتی ہے قناہ پرہیز گاری یعنی گنہ گار کو کرے گئے ایکی میں گناہ دے گے تو نبی دے گے نبی کا محبتی کہہ نہیں ہے اب تو پوکا بیا ہے نبی کے دامن میں آنے کا اب تم سے یہ حرکہ چھن رہا ہے تو اب جب نبی کریم کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کیا ہو اتنا مقام دیا ہو کہ ایک انسان اگر نبی کا نام رکھ لے تو وہ جنت ہو سکتا ہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ایک سنی مسلمان اگر نبی کی میلان کو منا تا ہے اگر نبی کی میلان پہ روپی کرتا ہے اگر نبی کی میلان پہ کرسیاں سکرتا ہے تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر نبی کی محمد والے کو نبی کی افراد کرنے والے کو جب ایک مستبعہ نام آت لینے سے وہ جنت ہو سکتا ہے تو پھر پھر نبی کے نام پر سب در جان میں دی جائے تو ان کے نام پھر پھر یہ ہے حضرت موسیٰ نے پھر پھر سے پانی پھر پھر اس کے بعد ابھی ٹائم میں پھر کرنے ہوں میں پوچھ لے رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ دی لے حضرت موسیٰ نے پھر سے پھر یہ عظمت سب نبیوں کا احترام لیکن شان احترام کہ جہاں جہاں میرے عبیم کا نور جا گا وہاں وہاں اللہ نے روشنی عطا ہو آپ تو معلوم ہے اس سے پہلے میں کہا کہ حضرت نے جو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے محمد بھڑکا رہاں اسے پوچھا گیا تو کتنی نیکی ملتی ہے سخت یعنی ایک پتھر میں مر جائے تو کتنی نیکی ملتی ہے اور اگر ایک مرد مرد کبھی ہوتا ہے کہ گریوٹ کو پتھر مارتے ہیں تو ایک پتھر مرد پھر دوسرے مرد پتھر مارتے مرد مرد تو نبی نے کہا اگر دو مرد مرد کتنی ہیں پچاس اور اگر دین مرتب مرد دو مرتب مرد مرد دس لے کیا ہے حدیث میں پوچھتا ہوں یار سلطہ یہ گرگٹ کو مارنے میں دیکھے ہوگا کیا زوار میں یہ پوچھتا ہوں یہ گرگٹ یہ تو عام سال جان مرد ہے اس کو مرد دیکھ تو گرگٹ کو مرنے میں نیکیوں کا سوار نہیں ہے یہ گسرات کون دیا گا یہ نبیوں نے گسرات کو کنکر مارا جا رہا ہے کسی ہوں کو سوار دیا گسرات کیا گا کس کی سوار مرد مرد عبراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا مار سلام ملے گا ستر ملے دو مار پچاس ملے گا مرد 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 اب کیا پر ہوا گرگٹ کو مرنے میں سواب نہیں گستار رسول کو مرد سواب اب ضراب عبراہیم علیہ السلام تو آج گرگٹ الگ تھا لیکن میں پشتہ ایک ہو ابھی کا گرگٹ تو وہ گرگٹ نہیں ہے تو پھر یہ آس سواب کیوں ہے اس کی نصر تو اللہ نے گستار نبی کی نصروں کو قیامت تک اکر پتھر مالو گے تو عزاب دے اس کو عزاب نے مقتلع کیا ہے قیامت تک یہ نہ دیکھ رہا کہ وہ کھل کھل نہیں ہے یہ نہیں دیکھ رہا اس کی نصر کا تو ہے اور اس کی نصر اسی ہے قیامت تک نصر آتی رہے گی اور تم مار پہ رہو گے اللہ تجھے ستر سواب دے گا اللہ تجھے ستر سواب دے گا یہ نبی کریم تو اب عقیدہ کیا ملا جو نبی کا قصطاب ہوتا ہے اس کو مارنے میں بھی اللہ سواب فرماتا ہے مارنے میں بھی کیا ہے سواب فرماتا ہے ایک تو یہ چیز ذہن مرک لینا دوسری بات حضرت ابراہیم کو اللہ آگ میں ڈالا آگ تھنڈی ہوگئی یہ حضرت ابراہیم کا مجزہ تھا حضرت ابراہیم کا مجزہ تھا کہ ان کے اوپر آج تھنڈی کر دیا آج تھنڈی کر دیا اور ساری کائنات کے ایک نمونہ بنا دیا کہ حضرت ابراہیم کا یہ مجزہ ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کی شان تو ایسی شان ہے کہ آپ اوپر آج تھنڈی ہو رہی لیکن ایک بات ذہن رکھو حضرت امار یاسف رضی اللہ وآل انہوں کو چند کفاروں نے آج میں آج میں چلتے ہوئے تیل میں چلتے ہوئے آگ جائے حضرت امار یاسف جو صحابی ہیں ان کو بہت ظلم و ستم کیا گیا تھا نبی کے نام لینے پر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا ستم کیا جاتا تھا کوڑے مارے جاتے تھے بالوں پہ زندہ لٹا دیا جاتا تھا مگر حضرت امار بن یاسف رضی اللہ وآل انہوں کے اوپر نبی نے ایک مرتبہ لگا کیا جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت امار بن یاسف تو آگ میں چلا حضرت امار کی آنکھوں میں میرے مصطفیٰ کی آنکھ لڑ گئی تھی اللہ نے آنکھ دیا اے آپ اب دوسرے کو تو جلانا لیکن یہ امار میرے مصطفیٰ کا غلام ہے اسے نہ جلانا کیونکہ اگر تو اسے جلان دے گی تو شان مصطفیٰ میں شرق آجائے گا اور اللہ کو یہ کہ محمد کو جب اللہ نے خد جا کم اللہ حضور کا خطاب دے کر بھیجا ہو آج اللہ یہ ہے شان مصطفیٰ اور آپ کو آگے لے کر چلوں اور لے کر چلوں سامن اتنی بڑی ہو اور اس کا میدہ منائے تو کیا گم منائے زرا روز ہو اپنے باپ کا ایک ساتھ تک گم مناؤ تو پاگر گئیں گے انیسی حوالے کہ یہ پاگر ہو گئے ہو گیا نا ایک سے دنی دن چار دن اس سے زیادہ کار پھول جاتے تو جب تو نبی جو ساری کائنات کے معلوم کو مختار ہے اگرانے علیہ السلطہ دیئے ان کا ایک ہوا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ نے پتر مارا تھا پتر مارا تھا حضرت اکرمہ ہیں بخاری کے حدیث نبی کی شان بتا رہا جو نبی کے ساری کائنات میں اثر حضرت اکرمہ ایک دریہ کے قریب بیٹھے نبی اکریم اکرمہ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بات میں ایمان لائے دریہ کے کنارے پیٹھے نبی گئے اکرمان گلمہ مہدے مسلمان ہو جا تجھے میں جنتی بناوں جا یہی کہا حضرت اکرمہ نے کہا ٹھیک ہے میں گلمہ کو پڑھوں گا لیکن میری ایک شرد ہے کہا کیا کہا شرد کیے یہ جو دریہ ہے دریہ کے اس پار ایک پتھر ہے دریہ کے اس پار ایک پتھر ہے آپ کو کہیے کہ میرے پاس آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آگا نبی کریم نے پتھر کو کہا نگاہ کیا پتھر بھی سمجھ گیا مصطفیٰ بولا لائے پتھر بھی سمجھ گیا میں اس دفعہ بولا لائے وہ پتھر پانی نے تیرتا ہوا اکرمہ کے قریبا ہے سرہ بتاو اتنا بڑا گند ہو پانی میں ڈالو گے تو تیرے گا تیرے گا نہیں تیرے گا مگر حدیث کہہ رہا ہے کہ نبی کی نگاہ بڑی وہ پتھر تیرتا ہوا آگیا اور یہ چھوٹا نہیں تھا بڑا گند تھا تیرتا ہوا آگیا تو اکرمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرتا ہوا تو آگیا ایک دفعہ اس پتھر کو پھر اسی جگہ پھر دیجئے تب ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پتھر کی طرف اشارہ کیا آنکھ سے پھر وہ پتھر اپنی جگہ تیرتا ہوا چلا گیا اسی بفتہ اکرمہ نبی کریم پر ایمان لائے ایمان لائے صاحب روح المعانی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ پتھر کے اندر سلائیت نہیں تھی کہ وہ پانی پر دی رہے سلائیت یہاں نگاہ مصطفیٰ میں تھی کہ اندر کے نبی نے اس پتھر پر نگاہ کیا پتھر تبیل ہو گیا کہ ساری کائنات کا رسول مجھے بلا رہا گیا ان کی نا فرمانی نہ کرو ان کی نا فرمانی نہ کرو تو میں پرشتہ ہوں کہ ان لوگوں سے جو گلیوں میں قبلی کیا جاتے ہیں ارے تم سے تو اچھے وہ پتھر ہے جو نبی کو سمجھتے ہیں کہ میرا رسول ہے پلانے میں آجاتے ہیں اکرمہ ارے رسول اللہ اکرمہ پتھر کا سوال کیا اس کا گھن نے کہا نبی نے بتا دیا اس سے پہلے اس کا باب ابو جہر ہاتھ میں کنکری لے کر آیا تھا کہا محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ نبی نے کہا کہ میں کیا بتاؤ وہ کنکری سے پوچھ کے میں کولو وہ کنکری سے پوچھ کے میں کولو ارے عام نبیوں نے عام نبیوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے کہا کہ یہ خدا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو اللہ نے حضرت عبراہیم سے کہا ایک آہیم چار پرندے لے کر آیا چار پرندے وہ کنسا پرندہ تھا یہ کبوتر 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 تھا کبوتر تھا اور ایک چڑیہ اور ایک موڑ تھا چار پرندے بلانے کے بعد حضرت عبراہیم کو آتھ اس کو زمہ کر اور قیمہ بنا اور قیمہ بنا کر کے کونوں کو مکس کر دے اور مکس کرنے کے بعد چار پہاڑیوں پر لگ رکھ دے اور اس کے بعد تو اسے بولا اس کے بعد کیا ہے تو اسے بولا یاقین کا سایا وہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے وہ پیار اڑتے ہوئے آئیں گے حضرت عبراہیم نے ایسے کیا چار مندے کے لیے اس کو قیمہ بنایا سب کو مکس کر دیا اور چار چار اس پر رکھ دیا رکھنے کے بعد آواز دیا آو وہ پرندے زندہ ہو کر آگا وہ پرندے زندہ ہو کر آگا عبراہیم کی شان ہے عظمت ہے مگر آپ کو یہ بتا کہ وہ پرندے کو انتقال سے پہلے زباہ کرنے سے پہلے اس کے اندر زندگی تھی نہیں تھی نہیں زندگی کی کارکہ تب زندگی ہوا تھی زندگی اندر لیکن عبراہیم کی شان ہے لیکن ایک ہو جا کہ رسول انہیں تو ایسی چیز کو زندگ کیا جس کے اندر جان ہی لیکن اے محمد ہے آپ ہم شان ہے کہ تُو نے ایسی چیز کو زندگی دی جس کے اندر جان نہیں نہیں ہوتی ہے نا مگر مصطفیٰ نے جان نہیں کارا بلکہ وہ پتھر سے کہا بول بول میں کون ہو اور حجیز کے الفاظ کہ ابو جان کے ہاتھ میں جو کنکری تھی اس کنکری نے کہا لا الہین اللہ محمد و رسول اللہ ایک ہوتا تو عام نبیوں میں شان یہ ہوتی ہے کہ جو جان والا ہو اس کے اندر پھر سے جان دانی جاتی ہے لیکن اے اے رسول خدا تیری شان اتنی عظیم ہے کہ اس کے اندر بھی جان دان دیتا ہے جس کے اندر کبھی جان ہی نہ تھی کبھی جان ہی نہ ہو اسی لیے تو مکہ واضیوں میں خیصہ پتھا تھا محبوب تیرے قدر میں مکہ میں جان جاتا تھا مدینہ خیصہ پتھا تھا محبوب تیرے قدم نے اس جسرم کو تیبا ہوا دیا محبوب جس جگہ پہ آرے موجود ہیں وہ قومبت خجرہ کے اندر جا جو ہجرے میں ہیں وہ ہجرے کے اندر جا جو جگہ پہ جان رہے ہیں اس جگہ کے اندر جا اب بات سمجھ میں آگئی کہ لگی جب پہاڑوں سے گزر رہے ہیں تو کنکری جو سلام پر رہے ہیں اس لیے محبوب تیرے تیرے جسے سے جو حوالت رہی ہو وہ حوالت خلی کو جھو گئی اندہ نے جان عطا کر دیا کیونکہ محبوب جا رہا ہے کائنار کا سردار جا رہا ہے اگر کسی دانی کو تُو نے چھو ریا وہ سردوار بن گئی اگر کسی دانی کو حوالت دے دیا وہ سردے میں گئ گئے مطلب کیا ہے محبوب تیری شان تو اس مکوالی ہے لیکن جو جو چیزیں تُو سے تال نو پڑا کرتی ہے چین چیزوں میں تُو جے نزمتی آیا جاتی ہے مہتو تیری شان وہاں پتھوانی شان ہے اگر اُش شان کو دے خا جائے تو چین چیزوں کا تال نو مستفا کی سات سے ہو جائے کتا ہے وہ ساتھ ساری کائنار پرازیم ہوئے اللہ وقت مارے رسالت یا رسول پتی پتی خول یا رسول یا رسول پتی پتی خول یا رسول یا رسول آہا 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 یہ بات زیادہ کیوں کیونکہ نور جو ہوتا ہے وہ ظلمت کو بٹانے کے لیے نور جو ہوتا ہے وہ رحم و قبی کے لیے نور جو ہوتا ہے وہ عظمت کو سلام کروانے کے لیے نور جو ہوتا ہے وہ ساری کائنات میں اپنے ٹنکا کو بجانے کے لیے کیوں آتا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا کہ یا رسول حضرت جب آپ کے خدمت میں آتے وہ بھی تو نور تھے وہ بھی تو نور تھے مگر نور تھے مگر مصطفیٰ کے پیغیر کوئی نور نہیں ان کو بھی مانو کہ جب تک میں آرہ باگوں اس کی وجہ یہ تھے کہ مصطفیٰ جب صغرق مرتحہ پہ چھوڑے گے مجھے تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا مصطفیٰ آگے چلے جائے میں پیچھے رہ جاؤں گا مصطفیٰ آگے چلے جائیں گے مطلب کیا ہے کہ جبرائیم بھی چاہ رہے تھے کہ جب تک نبی کے ساتھ ملے مل جائے تاکہ میں رسولِ ملائکہ بن جاؤں گا رسولِ ملائکہ بن جاؤں گا تو مسلمانوں میں اپنی تحریر کو سمیت کر لارا ہوں مسلمانوں بس بتانا بس سکیئے تھے کہ قَدْ جَعَاكُمْ بِنَ اللَّهِ نُورُ یعنی نور والا آگیا جس کا معنی ہے قَدْ جَعَاكُمْ بِنَ اللَّهِ نُورُ نور والا آگیا باروی کا چاند آگیا چودوی کا چاند آگیا جو انفراب میں بولو قرآن کہتا ہے اب اگر نادام لوگ گریم نہ کہتے ہیں یہ شرک ہے ان کی طرف دھیان نہ دینا کیونکہ پہلے کے منافق بھی کہتے تھے کہ سلاحبی کے سلاحبہ پادل میں اللہ نے انہوں نے جہنم رسید کر دیا جہنم کیوں اس لیے کہ وہ منافق دیکھتے ہوں گے کہ صحابہ اپنی محبتوں میں کس طرح کرتے تھے اگر ایک بات بتاتا کوئی اگر یہاں پر یا شخصوں وضو کر رہے وضو کا پانی کوئی پیتا ہے وہ تو گندہ پانی ہوتا ہے گندہ پانی ہوتا اس کو غسل ہی نہیں کیا جا سکتا کچھ بھی نہیں مائے مستامر تو منافقوں نے دیکھا کہ صحابی جو ہیں اپنی محبت کے خاطر نبی کا بچا ہوا پانی پھی رہے تو ان منافقوں کو کیا معلوم کہ یہ پانی رشفہ ہے کیا معلوم ان منافقوں کے کہ یہ پانی اگر میں پیلوں گا تو اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا ان منافقوں کو کیا معلوم کہ نبی کے جسم سے جو کپڑا لگ جاتا امی سلمہ کہتی ہے چار گھنٹہ تک آگ کے قریب پھیری رہی مگر آگ نے سکھایا تک نہیں نبی نے بلایا کہاں امی سلمہ کپڑا سکھ گیا کہاں رسول اللہ چار گھنٹے تک آگ کے قریب پھیری رہی مگر آگ ہے کہ آگ کے کپڑے کو سکھاتی نہیں ہے